السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان حیدر اس ویڈیو میں بڑی ایک دلچسپ سٹوری کے حوالے سے جو آج گھٹنا گھٹی ہے جیسے کہا جاتا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے قبل میں کچھ مہینے پہلے غالباً اگر مجھے صحیح آدھر نومبر کے اندر میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی جو ڈہری کا معاملہ تھا اسرائیل کا معاملہ تھا اس حوالے سے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے جب وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی انہیں یہ لگا کہ شاید یہ ویڈیو جو کلپ ہے یہ ان کی اگینس زیادہ جا رہا ہے بنسبت حکومت کے تو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے اس ٹویٹ کے حوالے سے میں نے ویڈیو کی تھی اور بہت سارے جو حکومت کو پسند کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی تھی مریم نواز صاحبہ پہ تو اب حکومت کی طرف سے نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ خود وزیر آزم عمران خان صاحب نے ایک بڑا مزاکہ خیص سا انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کی سٹوری آپ کو بتائیں گے ویڈیو کیسے اپلوڈ ہوئی ہے اور خان صاحب اس ملک کے وزیر آزم جب پورا ملک پچھلے دس دن سے تقریباً نو دس دن سے جل رہا ہے ملک کے اندر افرا تفریقہ عالم ہے اس میں خان صاحب اسمبلی تو نہیں آتے آج قرارداد پیش ہوئی معایدہ ہوتا ہے ٹی ایل پی سے لیکن خان صاحب خود کیا کر رہے ہیں اور خان صاحب اپنے عوام کے لیے جو کہتے تھے بڑا کچھ میں کروں گا خود کتنے سنجیدہ ہیں اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا انیس سو چوراسی کی فلم ہے انقلاب کے نام سے ہم اتاب بچن کی بڑی مشہور فلم ہے بڑی ہٹ فلم ہے اس دور کی اس میں قادر خان مرہوم جو کہ ایک نامور اداکار تھی وہ بیٹھے وے کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب نے اپنے پرسنل انسٹاگرام پر اٹھاون سیکنڈز کی یہ ویڈیو شیئر کی ہے اس ویڈیو میں کیا ہے بڑا دلچسپ ہے بہت دلچسپ یہ ویڈیو ہے آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے اور ساری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا پہلے میں آپ کو ویڈیو کی آڈیو سنا دیتا ہوں وہ کلپ ہے کیا اور اس میں خان صاحب نے کیوں اپلوڈ کیا خان صاحب نے اپلوڈ کیا کہ اس وقت اوپر کیپشن یہ تھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ بلکل یہی ہو رہا ہے جب سے تحریک انصاف کے حکومت آئی ہے اپوزیشن ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے لیکن اس کلپ کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے نواز شریف صاحب کی حکومت کا وقت تھا اور اس وقت خان صاحب اور ان کے کزن اور ان کے بہت سارے ہواری مل کے جو کچھ کر رہے تھے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ اس وقت کا کلپ سوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ نہ کہ موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہے یہ کلپ پہلے میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا نائنٹین ایٹی فور کی یہ فلم ہے امیتہ بچن کی انقلاب اس فلم کا نام ہے اس کا یہ کلپ ہے اٹھاون سیکنڈ کا جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود انسٹاگرام پر یہ ویڈیو لگائی اور ٹھیک چار گھنٹے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی پھر اس پہ مزید بات کریں گے پہلے آپ کلپ سن لیجئے یہ کلپ سن لیجئے ہمیں جنتا کا سرکار پر سے وشواس ہٹانا ہوگا اور جنتا کا وشواس ہٹانے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ لوگ اس سرکار کو نکمی ناکارہ اور بیکار سمجھ کر کسی اور پارٹی کو کرسی پر بٹھانے پر مجبور ہو جائیں اور اس کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا چاروں طرف بیچینی خوف کا ماحول پیدا کرنا ہوگا ہر صوبے ہر شہر گاؤں میں اطلعام دیکیٹی فساد کرانے ہوں گے جلدہ ہندو مسلم فساد سکھ اور ہندو فساد کرچن ہندو فساد مسلم شیہ سنی فساد مطلب اتنا قتل و خون و غلط ہو کہ لوگ گھڑا جائیں سرکار کے کچھ سمجھ میں نہ آئے اور پوریس کچھ نہ کر پائے اور جب دیش تحشت اور ظلم کے آج میں جل رہا ہوگا تو ہم اپنے گھروں سے نکل کر سٹیج پر کھڑے ہو کر سرکار کی برائیہ شروع کر دیں گے اور ساتھ میں جنتا کو احساس دلوائیں گے کہ اگر کوئی انہیں ظلم اور فساد سے بچا سکتا ہے تو وہ ہم ہیں ہماری پارٹی ہے اور ہماری پارٹی کی بنائے ہوئی سرکار ہے کوئی اگر ظلم سے بچا سکتا ہے یہ کنٹینر پر کھڑے ہوگے یہ کون کہا کرتا تھا جب مسلم امریک نون کی حکومت تھی خان صاحب نے شاید اس ویڈیو کلپ کو اس لیے انسٹاگرام پر لگایا اور ساتھ کیپشن لکھا کہ جب سے ہماری تحریک انصاف کے حکومت آئی ہے یہ ہمارے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے پہلے سرکار سے عوام کا اعتماد ہٹانا آپ کو یاد ہوگا نا دنگے فساد کروانا وہ خان صاحب کا وہ کلپ بھی بارہ ہاں آپ سن چکے ہوں گے جب مسلم امریک نون کی حکومت تھی تو اس وقت کیا کہا کرتے تھے کہ پہلے میں سندھ بند کروں گا پھر پنجاب پھر کے پی کے اس کے بعد سولہ کو ہم جو ہیں پورا پاکستان بند کر دیں گے پھر کسی نے آ کے بتایا تھا خان صاحب وہ سکوتے ڈھاکہ کے دینے سولہ دسمبر یہ آپ نے کیا کہا دیا تو پھر ڈیٹ اس کی تبدیل کی گئی تھی تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ایک ملک کا وزیر آزم جس ملک میں اتنے مسائل ہیں جس ملک میں آج آج اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے ایک قرارداد منظور تو نہیں ہوئی ابھی پیش کی گئی ہے اس پہ اپوزیشن نے اتجاج بھی کیا ہے نون لیگ کی جانب سے اور کہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا مذاکرات ہو رہے ہیں پچھلے آٹھ سے نو روز سے جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ملک پورا آپ کا اس کا نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے اس کے وزیر آزم انیس سو چوراسی کے انقلاب فلم کے کلپ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور پھر اسے اس کی مماسلت ڈھونڈ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں ہمارے ساتھ اپوزیشن کیا کر رہے ہیں مماسلت ڈھونڈ کے پھر اس اسٹاگرام پہ اس ویڈیو کو لگا رہے ہیں اس میں چار پانچ پوائنٹس ہیں ان کی طرف میں نشاندہ ہی کر دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر سنجیدہ ہیں ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب اس وقت اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کلپ کو آپ نے اچھی طرح سن لیا پہلا یہ کہ کیا ملک کے مملکت خداداد پاکستان کے وزیر آزم کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اس قسم کے کلپ سنتا ہے پہلے تو خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ سارے جو ہیں ارتگل ڈراما دیکھیں تو اب خود دوسروں کو پی ٹی وی پہ ارتگل پہ لگا کے اور خود جو ہیں وہ انڈین فلمز دیکھ رہے ہیں پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے بارہہ نظر آتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے اخلاف پروپاگنڈا کرتا ہے بھارت یہ ہے بھارت وہ ہے بھارت بھارت کے علاوہ دعویٰ بات ہی نہیں کرتے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھارت کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے خان صاحب یہ بھی کہتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں وہ خان صاحب خود بیٹھ کے بھارتی فلمیں دیکھا کرتے ہیں کلپ جو ہے وہ انڈین فلم کا ہے جیسے کہ آپ نے سنا پھر ایک ملک کے وزیر آزم کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو اس طرح استعمال کرے کہ اسے تھوڑی دیر بعد یہ احساس ہو جائے کہ یہ اس کے غلطی تھی اور اسے جیسے ہم کہتے ہیں نا واپس اٹنا پڑے یا خان صاحب تو ویسے یوٹرن کے حوالے سے مشہور ہیں اور اس کی بہترین مثال یہ ہے ابھی پچھلے چند دنوں کی کہ تحریک لبیگ پاکستان سے ایک معایدہ کیا جاتا ہے پھر اس معایدے کے بعد ہوتا یہ ہے اچانک کہ ان کے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے پھر جب پوچھا جاتا ہے میڈیا کے اوپر وزراء سے کہ معایدہ کیا کیوں تا کہتا ہے نہیں نہیں ہم نے تو کوئی معایدہ نہیں کیا تھا پھر اسے کل ادم قرار دیتے تھے پھر کل ادم جس پارٹی کو خود قرار دیا ہے اس سے وفاقی وزیر گورنر پنجاب اور وفاقی وزیر مذہبی امور خود مذاکرات کرنے جاتے ہیں پھر انہی کے مطالبات پہ اسمبلی میں قرارداد لے آتے ہیں تو یوٹرن کی تو شاید ہی کوئی ایسی مثال ملتی ہو ماضی کے اندر کسی حکومت کی یا کسی سرکار کی یا دنیا بھر میں پاکستان کے اندر صرف نہیں جو اس حکومت میں ہو رہا ہے ٹی ایل پی کے معایدے کی میں نے مثال دی تو ایک ملک کا وزیر آزم بیٹھ کر انڈین فلم میں دیکھتا ہے پھر ان کے کلپ شیئر کرتا ہے پھر ان انڈین فلم کے کلپ کی مماسلت ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح اپوزیشن ہمارے ساتھ کر رہی ہے پھر آکے انہیں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے نونلی کی حکومت میں کیا تھا وہ دھرنے وہ فنڈنگ اس کلپ میں وہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہوگا ہم نے تاجر کٹھے کی ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ بلکل جانگیر ترین صاحب جیسی طاقتور ایٹی ایمز کو احساس جوڑا گیا تھا یہ سارا کچھ جب خیال آتا ہے اچانک سے کہ یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے پھر کوئی آ کے جھوڑتا ہے خان صاحب کو پھر چار گھنٹے بعد خان صاحب کو خیال آتا ہے کہ انسٹراغرام پہ میرا یہ پرسنل انسٹراغرام ہے اوفیشل ہے اور اس پہ میں نے جو ویڈیو شیئر کر دی ہے اپوزیشن کے کیپشن یہ ڈالا گیا تھا کہ جب سے تحریک انصاف کے حکومت آئی ہے اپوزیشن ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے پھر اسے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے آپ ہمارے اس وقت کے ملک کے وزیراعظم کے سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جب مریم نواز صاحبہ نے نور ڈاہری کے حوالے سے وہ ٹوئٹ کی تھی ان کا ایک کلپ تھا چند سیکنڈز کا اور اس میں انہوں نے پہلے تو کہا موجودہ حکومت نے اسرائیل سے باتچیت کرنے کوشش کی ہے پھر آخر میں میں نے تفصیل سے اس پہ ویڈیو کی تھی نومبر کے اندر اور اس میں نور ڈاہری نے جب آخر میں کہا کہ ماضی کی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ ماضی میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت رہی ہیں تو وہ بھی اسرائیل سے باتچیت کرنے کوشش کرتے رہے ہیں جب یہ آیا تو ایک تفانے بدتمیزی شروع ہو گیا مریم نواز صاحبہ کے اس ٹوئٹ پہ کہ اب ٹوئٹ ڈیلیٹ کیوں کیا لیکن اب جتنے بھی اس وقت جتنے بھی اس وقت فالور ہیں تحریک انصاف کے وہ اسے نہ تنقید کریں گے نہ اس پہ بات کریں گے نہ یوٹیوبرز جتنے بات کریں گے نہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہیں دی تقلیت کرنے والی وہ بات کرے گی یہ میں نے چار پن پوائنٹس دیا ہیں وزیراعظم کے پاس کیا اتنا وقت ہے کہ وہ انڈین فلمز دیکھیں اور ان کی مماسلت ڈھونڈیں موجودہ حالات کے ساتھ کیا کسی مملکت خدادات کے سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے جب ملک کے اندر آپ کے طوفان برپا ہو پھر یہ کہ آپ انڈیا سے نفرت کر کے پاکستانیوں کو جوڑنے کوشش کرتے ہیں پھر انڈین فلمز آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پھر یہ کہ آپ جب بغیر سوچے سمجھے کسی سے مشورہ کیے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بعد میں خیال کیوں آتا ہے کہ یوٹن لینا ہے تو یہ وہ آج کی ایک دلچسپ اور مزاکہ خیز قسم کے سٹوری تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے شیئر کروں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی